موڈی جی سرکار اب لوگ سبھا چناو آنے کے ماتر کچھ دن پہلے سی اے کو قانون کی طور پر لائے جاتا ہے یہ کیا دکھاتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ موڈی سرکار کو پتا ہے کہ انہوں نے دس سال میں کوئی کام نہیں کیا انہیں پتا ہے کہ ان کو چناو سے پہلے آج دیش کی جنتہ کو کچھ کہنے کے لیے نہیں ہم سی اے کے قانون کا پرزور ورود کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آج اس دیش کا یوہ بے روزگار ہے آج اس دیش میں رہنے والے گریب کے پاس گھر نہیں ہے آج مہنگائی کا در بڑھ رہا ہے تو موڈی جی اور دیشوں کے علق سنکھکوں کو بھارت لا کر اور ان کو ناغرکتہ دینے کے بجائے ہمارے دیش کی اماؤں کو نوکری دینا ہمارے دیش کے عام پریواروں کو مہنگائی سے نجات دلائیں ہمارے دیش کے گریب پریواروں کو گھر دلائیں اپنے اوپر چھت دلوائیں یہ تو موڈی جی نے دس سال سے کیا نہیں ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑوسی دیشوں سے علق سنکھکوں کو بھارت رکھے آئیے کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنا ووٹ بینک بڑھانا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بھارت کے لوگ تو ووٹ نہیں دیں گے انہیں تو اور لوگوں کو بھارت کی ناغرکتہ دلوائیے ہم میں پھر سے کہہ رہی ہوں سی اے کا پرزور ویرود کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پہلے موڈی جی ہمارے دیش کے لوگوں کا دھیان رکھیں انہیں مہنگائی سے نجات دلائیں بے روزگاری سے نجات دلائیں دیکھیں ان کی تو مینیفیسٹوں میں یہ بھی تھا کہ ہر سال دو کروڑ نوکریاں دیں گے ان کے مینیفیسٹوں میں یہ بھی تھا کہ مہنگائی سے نجات دلائیں گے آپ کو یاد ہوگا ان کا تو سلوگن تھا بہت ہوئی مہنگائی کی بار اب کی بار موڈی سرکار اب دیکھیں گیس کا سلنڈر تین سو روپے کا تھا بارہ سو روپے کا ہو گیا دیزل پینتالیس روپے کا تھا نبی روپے کا ہو گیا پیٹرول پچھتر روپے لٹر ہوتا تھا سو روپے لٹر پہنچ گیا تو مہنگائی کی تو دریں بڑھتی جا رہی ہیں بے روزگاری کی دریں بڑھتی جا رہی ہیں تو موڈی جی پہلے اس دیش کے لوگوں کے بارے میں تو سوچیں اب اس دیش کے لوگوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں اس کے بعد بڑوسی رجوں سے آئے ہوئے لوگوں کے بارے میں سوچیں